اللہ اللہ لا الہا اللہ لا الہا اللہ کہ اپنے باپ دادے کی قبروں پہ فاتحہ پڑھ کے آؤں سن ناٹا تھا دھو چل چلاتی گرم لو خاموش قبریں خاموش شہر خاموشان بڑے بڑے سردار آج مٹی میں مٹی پڑے ہوئے تھے کافی دیر کھڑا دیکھتا رہا کہ وہاں میرے نا آخری انجام تو یہ ہے کہ مٹی ہماری ہڈیوں کو گلا دے گی ہمارے گوش کو پہلا دی کیوڑے ہمارے وجود کو کھا کے خود بھی مر جائیں گے اور ہمیں بھی زیر و زبر کر دیں گے پھر باگل ہوایں چلیں گی پھر زمین کروٹ بدلے گی نیچے کا اوپر کر دیں گے اوپر کا نیچے کر دیں گے جس طرح میں پہلے کشنہ تھا ہوا کا ایک چھنک مجھے کشنہ کر دیں گے اور میں ایسے عدم ہو جاؤں گا جسے کبھی میں عدم تھا پھر تو زرے زرے کو جمع کرے گا پھر تو ایک دھماکہ کرے گا پھر تو ہمیں زندہ کرے گا پھر اپنے سامنے کھڑا کرے گا اس دن اگر تو راضی ہو گیا تو کم بڑھ گیا تو انہیں راض ہو گی کیڑیاں عزت کیڑیاں واپ ارے میرے بھائی پاکستان پولیس تو یہاں ہتھ کڑی لگاتی یہاں آوے مجرم کو گرفتار گیا جائے چلو جی سجی آتے جھ کھبے آتے جھ ہتھ کڑی لائے دیو دو مہا ہتھ تھا جھ ہتھ کڑی لائے دیو جب آخرت میں کوئی بازی ہارے گا جب آخرت میں کوئی بازی ہارے گا اور اللہ کا اعلان ہوگا کہ فلان فلان کا بیٹا ہار گیا ہے پکڑ لو اسے اب مجھے دیکھنا یہاں سے نہیں پکڑیں گے فرشتے ایک پولیس اللہ کی پولیس ایک فرشتہ آگے بڑھے گا ایتھو نہیں نپڑا ایتھو نہیں نپڑا وہ یہاں ہاتھ ڈالے گا ایسے کہیں چاہے گا اس کا جبڑا نکل کے جائے گا اے سارا ہٹ لکھاٹی او جاویں اس ہاتھ یہ ایسے کل آبازیاں کھاتا ہوا ادھر جا گھرے گا اٹھ کر کہے گا رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کرو عورتوں کو مردوں کے موہ میں ہاتھ ڈالے جائیں گے عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے فرشتہ آج بڑی بڑی بیگمات آج بڑے بڑے شاہان کی زلت دیکھنا یوں جھٹکا دیں گے وہ ایسے کل آبازیاں کھاتی ہو جائے گی اور اٹھ کے کہے گی رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کرو ہم کیسے رحم کرو جھوٹی حزتوں کے پجاری مت بنو جھوٹی شہرتوں کے پجاری مت بنو دنیا کی چمک دمک پہ ایمان مت بیشو مٹس جانے والے کاروبار مٹس جانے والے گھر گھروں دے سنسان ویران اجاڑ حویلیاں ان کے پیچے اللہ کو نہ چھوڑ دو اللہ کے نبی کو نہ چھوڑ دو گھامیں اٹھا کے پھینکو اللہ کے مرنے کا مزہی تب ہے جب اللہ پر میرے نبی نے معاشرہ سکھائی معاشرہ سمجھائی عرب بھی عرب کا دسور بھی تھا اپنی بیویوں کو مارتے تھے ظلیل کرتے تھے میرے نبی نے اعلان کیا جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں میرے نبی نے اعلان کیا سب سے بہترین مرد وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے اور عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت بیوی سے اظہار محبت یہ شرمندگی تھی کہ کوئی سردار کہہ مجھے بیوی سے پیار ہے میرے نبی کی مجلس قائم ہے اور ایک شخص پوچھتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ نے فرمایا عائشہ عائشہ تم عرب کا معاشرہ اگر سمجھتے ہو تو پھر تمہیں اس بات کی تا یوں سے وہ پتھانوں میں کوئی کہے مجھے بیوی سے پیار ہے وہ پتھانتا مر گیا میرے نبی اس محول میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے وہ تو ہل گئے سوال کرنے والے کہ ایک ہی بڑی یہ کی فرمایا تو انہوں نے بات بدلی کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے یہ کون ہیں بتا ہے میں کیا بتاؤں قرآن بتائے گا وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ بَمَا غَوَا وَمَا يَدْتُفُنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَاحْيٌّ يُوْحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْغُوَا دُو مِرَّةٍ فَسْتَوَا وَبِالْأُفُقِ الْأَعْلَا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْا یہ کون ہیں یہ قرآن بتائے گا عصا اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا یہ قابَ قَوْسَيْنِ والے یہ مقام محمود والے یہ کون ہیں یہ میں کیا بتاؤں یہ میرے اللہ کا قرآن بتائے گا کبارک اللذی نزل الفرقان اَلَا عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا کُلْ کَائِنَاتِ کی نَبُوت یہ کون ہیں میں نہیں بتاؤں گا میرے رب کا قرآن بتائے گا وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِدَا سَجَا مَا وَتَّعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ تیرے روشن چہرے کی قسم تیری سیاہ زلفوں کی قسم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں ہے یہ کون ہیں مَا لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِسْرَكَ الَّذِي مَنْ قَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ کون ہیں اِنَّا عَبَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرَ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ یہ کون ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ یہ کون ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ کون ہیں یا ایوہا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَهَلْ وَدَّخْرِ تم فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ یہ کون ہیں وَلَا سَوْفَ جُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرَّ یہ کون ہیں خُدِيكَ سِرْنِهَا لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ